بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج آٹھ مارچ دوہزار بائیس ہے اور دن ہے جی منگل کا تاریخ بتانے کی دو وجوہات ہیں ایک تو آپ میں سے بہت سارے ویورز کہہ رہے تھے کہ تاریخ بتا کر پھر ویڈیو سٹارٹ کیا کریں اور دوسرا گزشتہ روز جو میں نے ترکی کی سالسی سے متعلق ویڈیو بنائی اس میں تاریخیں اور دن تھوڑے سے اوپر نیچے ہو گئے تھے آپ لوگوں کے کومنٹس کا بہت شکریہ وہ کہتے ہیں کہ شاعری اسی محفل میں اچھی لگتی ہے جہاں پر زوک والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بہت زوک والے لوگ ہیں انٹرنیشنل افیرز پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھ کر بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کومنٹس کا رپلائے بھی کروں بات کر لیتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے خطاب ایک تقریر سے متعلق جس میں انہوں نے یورپین یونین کے صفیروں ان صفیروں جنہوں نے پاکستان کو خط لکھ کر پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ روس کی مضمت کریں روس کے حملے کی مضمت کریں اور یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جو قرارداد ہے اس کے حق میں ووٹ دیں اس پر اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے اس پر ہم بات کر چکے ہیں اس پر رد عمل آ چکا ہے یورپین کانسل کے صدر نے ٹیلیفون کال کی وزیراعظم عمران خان کو گزشتہ روز شام کے وقت اور انہوں نے پاکستان کو سالسی کا کہا اس ٹیلیفون کال میں مزید کیا گفتگو ہوئی علامیہ میرے پاس ہے شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ اس سے قبل ریسنٹ اپ ڈیٹس آپ کے سے شیئر کر لیتا ہوں بہت سارے خبریں ہیں یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ سے متعلق جہاں پر سیز فائر تیسری مرتبہ گزشتہ روز روس کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا لیکن اس میں ایک تبدیلی تھی روس نے یہ کہا تھا کہ اس مرتبہ جو سیویلینز ہے ان کی ایویکویشن کا عمل بیلاروس اور رشیا سے ہو گا یعنی جو سیویلینز نکل رہے ہیں مریوپول سے یا دیگر شہروں سے یوکرین کے وہ بیلاروس کا راستہ اختیار کریں یا پھر رشیا کا راستہ اختیار کریں اور اس کی وجہ میں بتا دوں میری انڈسٹینڈنگ کا مطابق یہ ہے کہ جو یورپین کانٹریز کی جانب جو ایویکویشن کا عمل دو مرتبہ سٹارٹ کیا گیا موسکو کے جانب سے تو یوکرین کے جو لوکل آفیشلز ہیں وہ رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں اپنے سیویلینز کو روک رہے تھے کہ ملک چھوڑ کر نہ جائیں ورنہ جو ہے یہ جو جنگ ہے جو تنازع ہے یہ شدت اختیار کر سکتا ہے تو موسکو کے جانب سے تیسری مرتبہ جو سیز فائر انانس کیا گیا اس میں کنڈیشنز رکھی گئے کہ جو لوگ ہیں جو سیویلینز ہیں وہ بیلروس اور رشیہ کے راستے سے صرف ایویکویٹ کر سکتے ہیں جس پر عالمی ادارے اور یوکرین کی جانب سے بہت زیادہ اتراز اٹھایا گیا تیسرا دور مذاکرات کا ہوا تو اسی نکتے پر بہت زیادہ بات ہوئی کہ سیز فائر تو ہو گیا اس کی پاسداری کرنی ہے پابندی کرنی ہے اور موسکو کی جانب سے جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں وہ موسکو کنڈیشنز ہٹائے اور لوگوں کو سیویلینز کو تمام راستے پروائیڈ کرے کہ وہ انخلاق کا عمل مکمل کر سکیں تو اس نکتے پر گزشتہ رات جو تیسرا دور ہوا مذاکرات کا اس نکتے پر اتفاق ہو گیا اور موسکو کے جانب سے انانس کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمام راستوں سے آپ انخلاق کا عمل مکمل کریں اور یوکرین کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ سیویلینز کو باہر جانے دیں ان کے راستے نہ روکیں انہیں نہ اکسائیں کہ وہ روس کے ٹینکز کے آگے لیٹے ہیں تو اس نکتے پر اتفاق ہوا گزشتہ رات تیسرا جو دور تھا مذاکرات کا لیکن جو باقی نقات ہیں ان کا کیا ہوا ان پر اتفاق اور بات تیسرے دور میں بھی نہیں ہوئی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو بڑی ملاقات ہے دونوں موالک وزراء خارجہ کی وہ تیپ آ چکی ہے ترکی کی سالسی میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گزشتہ روز جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں ڈیٹیلز تب تک سامنے نہیں آئی تھی یہ ملاقات جو ہے وہ دس مارچ کو ہوگی انتالیا میں ترکی میں اور ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس ملاقات میں سالس کے طور پر موجود ہوں گے یعنی کہ یوکرین اور روس کے وزراء خارجہ کے ساتھ ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی موجود ہوں گے انتالیا نے بھی کنفرم کر دیا ہے اور ترکی نے تو انانس کیا تھا اس ملاقات کو جو کہ انتالیا فورم جو ہے وہ گیارہ مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس سے قبل دس مارچ کو یہ ملاقات جو ہے وہ ترکی کی سالسی میں تیپ آئے گی اور اس ملاقات میں جو وزراء خارجہ کی ملاقات ہے اس میں جو میجر نکات ہیں جو بھی سیکیورٹی کنسنز ہیں روس کے یا جو بھی سیز فائر کے لیے جو کچھ تیپ آ سکتا ہے وہ اس ملاقات میں جو کہ ترکی بہت زیادہ پر امید ہے کہ اس ملاقات میں کوئی بریک تھرو سامنے آئے گا کوئی بات چیت جو ہے وہ تیپ آ جائے گی اور جنگ بندی کے لیے ترکی جو ہے وہ بہت زیادہ پر امید ہے بات کر لیتے ہیں حضیر آدم عمران خان کے خطاب سے متعلق جنہیں سالسی کی آفر کی گئی سالسی کا کہا گیا یورپین کانسل کے صدر کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سالس کا کردار ادا کر سکتا ہے کیا گفتگو ہوئی ٹیلی فون کال کی انہوں نے یورپین کانسل کے صدر نے اور یہ کہا کہ پشاور کا جو دھماکہ ہے دشت گرد حملہ ہے اس کی مضمت کی انہوں نے پہلے وزیراعظم عمران خان نے بھی یوکرین اور روس کے درمیان جو کچھ تنازعہ جاری ہے ٹینشنز جاری ہیں اس پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تنازعہ میں مزید شدت سے جو دنیا ہے اس پر منفی اثرات جو ہے مرتب ہوں گے سپیشلی جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان پر بہت زیادہ اثرات وزیراعظم عمران خان نے کا مرتب ہوں گے اس تنازعے کے کیونکہ مہنگائی بڑھتی ہے پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں اس حوالے سے جو ہے آواز اٹھاتا رہتا ہوں پاکستان کا اصولی موقف وزیراعظم عمران خان نے پھر سے یورپین کانسل کے صدر کے سامنے رکھ دی اور پاکستان نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ امن میں شراکت دار ہے جنگ میں کسی کا شراکت دار پاکستان نہیں ہے پاکستان چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو باتچیت کی ٹیبل پر آ جائیں جنگ سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ جو انہوں نے بغیر اس ایشو کا ذکر کی ہے وزیراعظم عمران خان نے یورپین کانسل کے صدر کو بتا دیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے کسی پر زور دے کر مضمت نہیں کروائی جا سکتی تو یورپین کانسل کے صدر نے بھی جناب یہ کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے اتفاق کیا وزیراعظم عمران خان کی بات سے اور انہوں نے پاکستان کو یہ کہا کہ پاکستان پھر ایک سالس کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے اور اس ٹیلی فونک گفتگو کے بعد کیونکہ تاریخ میں اگر ہم جائیں پاکستان کی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹیلی فون کال ہوئی پریس ریلی جاری ہوئی لیکن پھر پتہ لگا کہ پریس ریلی جو جاری کی گئی تھی وہ غلط تھی اور وہاں سے جو موقف آیا وہ ڈیفرنٹ تھا تو اس بار ایسا نہیں ہے یورپین کانسل کے جو صدر ہیں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے جو پیغام دیا انہوں نے یہی باتیں کہ انہوں نے کہا جو وزیراعظم عمران خان سے گفتگو ہوئی پاکستان کے وزیراعظم سے یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع سے متعلق سیز فائر سے متعلق اور کردار سے متعلق پاکستان کے اور اکنومک جو کونسیکوینسز ہیں اس تنازع کے دنیا پر جو معاشی اثرات مرتب ہونے ہیں اس سے متعلق یعنی کہ جو کچھ علامیہ میں پاکستان کے کہا گیا وہی کچھ جو یورپین کانسل کے صدر ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا تو پاکستان بہت سارے جو ناقدین ہیں وہی کہہ رہے تھے کہ معاشی اثرات پھر اب پاکستان کو جو ہے تیار ہو جانا چاہیے مغرب اور یورپین یونین کے رد عمل سخت رد عمل کے لیے تیار ہو جانا چاہیے تو یہ رد عمل یورپین یونین یورپین کانسل کے جانب سے سامنے آئے کہ ان کا سوفٹ ویر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا وزیراعظم عمران خان کے اس خطاب اس دبند خطاب کے بعد جس کے بعد انہوں نے سالسی کا کہا ہے پاکستان کو وزیراعظم جو بھارت کے ہیں انہوں نے بھی روس کے صدر کو یہ کہا ہے کہ وہ یوکرین کے صدر سے ملاقات کریں اور ون آن ون ملاقات میں جو ہے وہ باتچیت کے ذریعے معاملات کو تیہ کر لیں لیکن ولادم ائرپورٹن ون آن ون ملاقات کے لیے راضی ہوتے دکھائی نہیں دیتے وہ تو جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن ان سے بھی ملاقات نہیں کرنے چاہتے لیکن یہ جو سر کے لیور آف اور یوکرین کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہے یہ کوئی بریک تھرھو ثابت ہو سکتی ہے ترکی کی سالسی میں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری انڈسٹینڈنگ کا مطابق ترکی کی سالسی کو پسند نہیں کریں گی مگر بھی طاقتیں اور یہ ترکی کی جو سالسی میں ملاقات ہونے جاری ہے اس میں نقاط ڈسکس ہو سکتے ہیں اس پر کوئی اتفاق ہو سکتا ہے لیکن یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن یہ بہت اچھا ایک سٹیپ ہے بہت اچھا انیشیٹیف ہے جو کہ ترکی جس میں کامیاب ہوا اور دونوں ممالک کے جو ہائی رینٹ اوفیشلز ہیں انہیں کم از کم باتچیت کی ٹیبل پر بٹھانا ایک اچھا سٹیپ ہے ٹورڈز پیس اور امید ہے کہ یہ باتچیت کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے فیلہا سیز فائر ہے جو کہ روس کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے سیویلینز کو جانے کی اجازت دی گئی ہے اور اب تک پندرہ لاکھ سے زائد جو یوکرینی شہری ہیں وہ یورپین کانٹریز دیگر ممالک منتقل ہو چکے ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انٹرنی بلنکن جو امریکی سیکٹری خارجہ ہیں انہوں نے دورہ کیا کہاں کا لیٹویا لیٹوینیا اور اسٹونیا وہاں کا انہوں نے باری باری وزٹ کیا کیونکہ یوکرین کے صدر ولادہ میرزیلنس کی بارہا یہ رپیٹ کر چکے ہیں کہ روس یوکرین تک نہیں رکے گا کیونکہ روس کے جو کنسنس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں روس یہ کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں نیٹو کی فورسز نہ ہوں یعنی کو نیٹو کے ممبرز جو ہیں وہ میرے پڑوس میں نہ ہوں اور نائنٹین نائنٹین نائن سے قبل تک جتنے بھی نیٹو ممبرز تھے وہ رہے تو یہ جو تین ممالک میں نے آپ کو بتائے لیٹویا لیٹوینیا اور اسٹونیا یہ دوہزار چار سے نیٹو کے ممبرز ہیں تو بہت ساری باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں تفسر تجزیع بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ ساتھ یہ جو پٹی ہے یہ جو لائن ہے ان تین ممالک کی ان پر بھی اتراز آئیت کرے گا روس جس اگریشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جس آپریشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے تو وہ یہاں سے بھی صفایہ کرے گا جو بھی تھریٹس روس کے لیے ہیں تو انٹرین بلنکن نے دورہ کیا ان تینوں ممالک کا اور یہاں پر جا کر انہوں نے کیا بات کی انہوں نے ان تینوں ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے ملاقات کی گفتگو کی پھر پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ یہ نیٹو ٹیرٹری ہے اور جو بائیڈن ہیں امریکہ کے صدر وہ بول چکے ہیں کہ نیٹو ٹیرٹری میں اگر روس نے گھسنے کی کوشش کی مداخلت کرنے کی کوشش کی تو پھر نیٹو ممالک امریکہ برطانیہ کے جانب سے ریزیسٹنس سامنے آئے گی یوکرین کے صدر ولادہ میرز زیلنس کی جو ہیں وہ بارہ امریکہ کو نیٹو ممالک کو خبردار کر رہے ہیں اپنے جو ویڈیو میسیجز ہیں ان کے ذریعے کہ یوکرین کو اگر کیپچر کر لیا روس نے تو پھر روس ان تینوں ممالک کی جانب بھی بڑے گا تو امریکہ کے جانب سے پہلے ہی جو افغان جنگ سے انہوں نے سبق لیے ہیں امریکہ نے تو پہلے ہی جو ہے وہ پلاننگ امریکہ کی جانب سے بھرپور انداز سے کی جاری ہے ان معاملات پر نظر رکھیں کہ آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ